حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نام آئے عمال پڑھنے لگ جائے گا تو نام آئے عمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے بڑے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ سے حیاء کرتے ہوئے شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑے ہی نہیں حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑیں دیکھ لیں تو جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں یہ دیکھتا بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معافہ دے